حضرات قلم علم دانش اور تہذیب انسانی کے ارتفاع کا ذریعہ ہے جنگلوں اور گاروں میں پسنے والے انسان قلم ہی کی بدولت رنشیانہ زندگی کے خون سے نکل کر محذب دور میں داخل ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی وحی کے اندر قلم کا ذکر فرما کر اس کی اہمیت کو وارد کیا ہے پہلی مہی کی پہلی آیت میں ایک آیت کا ترجمہ بھی کچھ اس طرح ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دکھایا روح لکا صدرت ووضعنا عمو کا بغرت اللہ حافظ ہے جس شمع سے دنیا روشن ہے وہ پھول یہاں پر کھلتا ہے جسے پھول سے گلشن گلشن ہے یہ اہل وفا کا برکز ہے یہ اہل صفا کا مقدر ہے یہ اہل وفا کا برکز ہے یہ اہل صفا کا مقدر ہے شہباز یہاں پر پلتے ہیں شہباز یہاں پر پلتے ہیں الحمدلہ ایوپ العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکن بی رسول اللہ بسوة حسنہ صدق اللہ تعالی صدق اللہ تعالیٰ آپ کی اس پنور محفل میں میرا مقالے کا علمان ہے حج اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پوری دنیا میں جہارت پھیل گئی اس وقت تمام بڑے بڑے تین خیل تماشے بنے ہوئے تھے اس دور کا انسان اپنے پیدر کرنے والے کو بھول چکا تھا تب اللہ نے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھی گیا والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ تھا ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد محمد رمضنام عبداللہ کا انکار ہوئے تھا ہمارے نبی پیر کے دن بارہ ربی الاول پانس ستر عیسیٰ میں پیدا ہوئے بچپت میں ہمارے نبی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی پرمرش میں رہے تھا ہمارے نبی جب چھے سال کے ہوئے تو اللہ آپ کی والدہ ماجدہ سجدہ آمینہ کا بھی انکار ہوئے تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کے نمر میں حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے نبی پر سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ اور مردوں میں حضرت ابو بکر بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زیز رضی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائی جانے کے دیرے سعد بعد اللہ کا حکم سے اللہ کی حکم سے مدینہ کی خرد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے سب سے پہلے جنگ دزوہ بدر دو حجری میں لڑی دین کی دوسری جنگ دزوہ پہت تین حجری میں اس کے اعلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاتل بہت سے جنگیں لڑی اور دین کو سارے جہاں میں پھیلایا ہمارے نبی کی وفات پیڑ کے دین پارے ربی اور اول کو کیا رہی نیرے میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ شادیاں کی آپ کے تین بیٹے ابراہیم قاسم عبداللہ تھے جن کا بچپنی میں انتقال ہو گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں زینک امہ تجون فاتنا رکیہ یہ محبت سے وفات ہونا ہے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہوئے کہ آپ کو غلق تیرے ہیں